اللہ الرحمن الرحیم محترم قید جمعیت حضرت مولانا حضور رمان صاحب قیدین اکرام اور میرے پریس کے بھائیوں اور میرے ساتھ آئیے آئیے آنے والے میرے ساتھی اسلام علیکم آپ کو معلوم ہے کہ اپنی فعال سیاسی زندگی کے پینتیس سالہ عرصہ میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت سے وابستہ رہا ہوں پاکستان مسلم لگنون میں نٹلی سطح پہ ایک کرکن کی حیثیت سے پاکستان مسلم لگنون سے وابستہ رہا اور صبح خیبر پخت انخواہ میں پارٹی کے صبحی جنرل سیکٹری اور مرکزی جنرل سیکٹری سمیت مسلم لگ کے مختلف عدوں پر فائز رہا ہوں میں مشرف امریت سمیت تمام سرد و گرم میں ہر دبا اور لالچ میں لالچ کو ٹکرا کر پاکستان مسلم لگنون سے وابستہ رہا میں دوزر پانچ کی بلدیاتی انتخابات میں صبح خیبر پخت انخواہ کے اہم جنوبی زلہ کرک سے ڈسٹک نازم رہا اور مسلم لگنون کا پاکستان میں دوسرا اور خیبر پخت انخواہ میں واحد ڈسٹک نازم تاب پارٹی کا تاج جس نے قیادت کا ساتھ نہیں چوڑا میں پاکستان مسلم لگنون کی قیادت خصوصاً میاں نواز شریف صاحب اور جناب شباز شریف صاحب کا بھی شکر گزاروں کہ انہوں نے پارٹی کی مختلف عہدوں پر مجھے مجھے نچیز پر اعتماد کیا لیکن ہر اسلام پسند اور محبے وطن پاکستانی کی طرح آج میں بھی پوری ایمانداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ قومی اور بین الاقوامی حالات کے ناظر میں اس خطہ میں اگر کوئی واحد سیاسی شخصیت پاکستان کی جمہوری سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر ملک قوم کی موجودہ بوہرانوں سے نکال سکتا ہے تو وہ حضرت مولانا فضل الرمان صاحب کی چخصیت اور قیادت ہے اس کو بند کر دیں سر رکھ دیں اس کو بند کر دیں اس کو بند کر دیں جیسے ہاں سی کارے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں خیبر پختن خواہ میں حکومت کے قیام کے اسرار پر سابقہ فاتح کی ادغام میں اجلت نہ کرنے پر یا دوہزار اٹھارہ کے دان لیزرہ الیکشن کے نتیجے میں سیلیکٹڈ پارلیمنٹ چلو یا سیلیکٹڈ پارلیمنٹ اور سیلیکٹڈ حکومت کی قیام کو مسترد کرنے کی تجویز پر ہر موقع نے قائد جمعیت کی شاندار قائدانہ صلحیتوں میں بے پناس سیاسی بصیرت اور بےمثال تدبر کو ثابت کیا ہوا ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ملک کے موجودہ منظر نامہ میں نہ صرف پاکستان کی حقیقی پوزیشن ہے بلکہ وہ اسلامی جمہوریت پاکستان کی بنیادی اساس یعنی اسلام کے علمبردار جمہوریت کی سربلندی کے دائی اور عوامی مسائل کے حل کیلئے ایک فلائی اسلامی ریاست کیلئے اس خطہ کے عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں جس کو نہ تو کوئی جبر اور دباؤ جو کہا سکا اور نہ ہی کوئی لالج خرید سکا وہ مشکل سے مشکل آلات میں جس جرد بہادری اور دلیلی سے ملک و قوم کی امانگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اس نے ملک کے کروہ عوام کی طرح مجی بھی ان کا گردیدہ بنا لیا خاص کر ازادی مارچ میں ان کے کردار یا ان کے حوصلے یا انہوں نے جو 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 اپنی قیدانہ صلاحیتیں دکھائی آج کے نازک حالت کا تقاضہ ہے کہ ہر اسلام پساد محب وطن پاکستانی عالم مقاصد کے حصول کیلئے حضرت مولانا فضل الرمان کی دست و بازو برہے یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنے پینتی سالت سیاسی تعلق اور عادوں کو خیر بات کہتی ہوئی ہے حضرت مولانا فضل الرمان کی کیاد میں جمعیت و علیہ السلام میں ایک ادنا کرکن کی عصیت شملیت کا اعلان کرتا ہوں اور حضرت مولانا فضل الرمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے قیدین اور کرکنان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم مشن کی تکمیل کیلئے تن مندن سے اپنی تمام طرح صلحیتیں اور تونائیاں بروئے کار لاؤں گا میں اللہ پاک سے حضرت مولانا فضل الرمان کی کافلی کی کمیابی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجنہ چیز کو پوری استقامت اور حضرت مولانا فضل الرمان کی اس تحریک کا ایک کرمت ذرا بنائیں میرے ساتھ بہت سارے ساتھی آ رہے تھے لیکن کرونا کی وجہ اس وپیز کی وجہ سے میں نہیں لے سکا چند عہدے دار اس جینئر نائب صدر یہ ہیں حاجی یسف خان صاحب نائب صدر ہیں حاجی قسمت خان ایڈوکیٹ رضا اور اس طرح بہت سارے ساتھی چند ایک کو میں لائے ہوں کیونکہ یہاں پہ پابندی تھی کہ آپ دس بارہ لوگوں سے زیادہ ساتھ نہ لائیں ورنہ یہاں پہ میرے ساتھ پورا جلوس آ جاتا تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کا ایک ادنا سپاہی اور کرکن رہوں گا شکریہ